مجھے یہ بتائیں اتنا خوبصورت نام گل زفر جب کنوں نے رکھے ظاہر ہے کہ ہمارے ہاتھوں والد یا والدہ ہی نام رکھتے ہیں جب آپ بچون میں تھے کتنے شرارتی تھے اور پڑھائی کا شوق تھا آپ کو یا نہیں بہت زیادہ پڑھائی کا نہیں شرارتی بڑھے تھے جب کرکٹ میچ چل رہا ہوتا تھا اور وہ ڈسٹرپ کرتے تھے تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ سے وہی بیٹ اٹھائے اور تھا کر کے ان کے سر میں لگا دیا گئی بہت دپا ہوا 1996 سے آپ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہیں اور آئی تک ساتھ ہیں کیا وجہ اتنی محبت عمران خان سے دیکھیں ہماری بزرگوں کی ذکہاوت ہے کہ پتر جب ایک جگہ پڑی ہونا وہ مضبوط ہوتی ہے آپ کی زندگی کے اندر بہت عروج تھا پھر کچھ موقع آیا آپ نیچے گئے اب پھر اللہ نے کیا آپ سٹیبل ہوگے وہ جب نیچے گئے تو مایوس نہیں ہوئے دیکھیں گر مایوس ہوتے تو یہاں تک شاید نہ پہنچ پاتی کیونکہ مایوس لوگ اکثر رستوں میں ہیرے جاتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو پتھانے اور پتھانے آپ کو پتہ ہے نسوار تو لازمی کھاتے ہیں آپ نے کتنے پیکٹ ایک وقت میں رکھے ہوتے ہیں اپنی جیب میں نسوار کے الیکشن کے ٹائم میں تو چین چار پڑے ہوتے تھی اسلام علیکم جی درانجا شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان تبا سمریہ درانجا اور آج جن ایمینے سے میں آپ کے ملقات کروانے جا رہا ہوں وہ بہت خوبصورت ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف میں بہت ہی خوبصورت لوگ ایمینے بنتے ہیں کے پی کے اسے ان کا تعلق ہے انے فارٹی ون سے یہ ایمینے جناب گلزفر خان صاحب اسلام علیکم جی جی و علیکم صاحب کیسے ہیں آپ؟ دعائیں ہیں آپ مجھے یہ بتائیں اتنا خوبصورت نام گلزفر یہ کنوں نے رکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاتھوں والد یا والدہ ہی نام رکھتے ہیں تو والد اور والدہ ویسے بھی خوبصورت ہوتی ہے تو انہوں نے خوبصورت نام شاہد چھونا ہے جب آپ بچپن میں تھے کتنے شرارتی تھے؟ اور پڑھائی کا شوق تھا آپ کو یا نہیں؟ بہت زیادہ پڑھائی کا؟ نہیں شرارتی بڑھے تھے کچھ دوست تھے بچپن کے اکسر کبانیوں سے لڑتے تھے گولی دن سے اس وقت تو وہاں پہ اتنے فیسلیٹیز تھی نہیں تو ظاہر ہے کہ ہم وہ پریندوں کا شکار وغیرہ کھیلتے تھے اور اکسر کرکٹ کھیلتے تھے وہ بھی کوئی جو برساتی نالیا ہوتے وہاں پہ گراؤنز تو ہوتے نہیں تھی لیکن شرارتی بڑھے تھے اس لیے کہ جو ہمارے دوستے وہ بھی سارے کے سارے لڑ جگل نے میں سارے ٹائم اور کرکٹ کے دوران بھی لڑ جگل تھے ہمیشہ اسی طرح اور اس میں ایک جو قبلی ذکر ہمارے دوستی ادبار خان جو بہت زیادہ شرار رہتی تھا اور وہ یہ تھا کہ توڑا تکڑا بھی تھا ہماری اوپر تو ایک پرید ہمارا ایک جگری دوست تھا ادبار خان تھا ایک اردو پسے ہکیم نام تھا تو کرکٹ کے دوران بھی ہمیشہ جب ہمارا پڑھلہ باری ہوتا تو وہ جگل لڑائی جگلے پہ اتراتے اور جب اس کا پڑھلہ باری ہوتا تو ہم ان کے ساتھ لڑ جگل کے نا وہ محج کو ڈسٹرپ کر لیتے تو جب کرکٹ میں چل رہا ہوتا تھا اور وہ ڈسٹرپ کرتے تھے تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے وہی بیٹ اٹھایا اور ٹھا کر کے ان کے سر میں لگا دیا گئے بہت دپا ہوا اور خاص کر ہماری ایک گاؤں ہیں لڈنڈی اس میں ایک بڑا زبردست قسم کا گراون تھا تو کسی کے تنازیت اپس میں تو اس کی زمین ہی تھی وہ بنجر پڑی تھی وہ وہاں سے نکل مانی مکانی کر چکے اس میں اکثر یہ چیزی ہوتی تھی اور مجھے یاد پڑھ رہی ہے کہ جب ہم پس ٹائم نا کاکبالی کا ہرٹ بال ہوتا ہے کاکبال کاکبال سے ہم کہلتے تھی تو اس ٹائم لڑائی ایک جگڑا ہوگا اور ایک ہمارا دوستہ خانہ درنام کا اس کا پرید کے ساتھ ہو اور بڑا اس میں تا کر کے انہوں نے مارا سر پہ بھلا مارا پہ سے بہنے لگا تو وہ مجھے صحیح طرح یاد ہے مجھے تو جب کبھی اس طرح کے موقع ہوتے تھے آپ کے گھر شہری سی بات ہے جو بچہ شرارتی ہوتا ان کے گھر شکایتیں بھی آتی تھی تو امی ابو کیا کہتے تھے آپ لیکن ہم شکایتیں ان کے پاس جاتی ہیں جب کوئی ایک بند شرارتی ہیں تو ہمارا تو محول اسی طرح تھا کہ سارے کے سارے شرارت کرتے تو ایک دوسری کے پاس نہیں جاتے اور انہیں چھوڑی دیا تھا کہ بھئی یہ باہر جائیں گے جو کریں گے ان کی مرضی اپنا کیل کوت میں ان کے چھوٹے موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں تو وہ جو آپ کے ساتھ بچپن میں کھیلتے تھے وہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار گل زفر ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے آج وہ امینے بن گئے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں یا بس وہ وہیں کے ہی تھے ختم ہو گئے نہیں نہیں بے میرا بھتے میں بھی اور صرف میں میں نہیں وہ بڑے بڑے بزنسمن بن چکے زی میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک دوڑ تھا کہ ہم وہ بال کے لئے ایک روپے جمع کر کے چندہ کر کے ٹپال خریج دیتیا یا وہ وہ کُسہم کا بال خرید دیتی آج وہ بڑے بہت بڑے بزنسمن بن چکے تو ان کے ساتھ میں کنٹیک میں بھی ہوں اور جب بھی جاتا ہوں ان کا حال اوال پوچھ لیتا ہوں اکثر ہوں نہیں کہ جب پر ایک ٹائم ملتے تو ہوں نہیں کہ ہاں میں ٹائم گزار لیتا ہوں نائنٹین نائنٹی سکس سے آپ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہیں اور آئے تک ساتھ ہیں کیا وجہ اتنی محبت عمران خان سے دیکھیں ہماری بزرگوں کی ایک کہاوت ہے کہ پتر جب ایک جگہ پڑی ہونا وہ مضبوط ہوتی ہے تو میں نائنٹی سکس سے انشاءاللہ آخر تک رہا دے کہ میں آخر تک رہوں اور اپنے روایت کے مطابق اور خاص کر خان صاحب کی جو خان صاحب نے جو ویجن دیا جس کے اوپر انہیں بہت زیادہ سٹرگل کی بہت سختی آمنی جی لی بڑے مشکل سے نا ہمرو گراس لیول سے ہو کہ یہاں تک پہنچیں اور امید ہیں کہ آگے بھی کوشش کریں گے کہ آگے جائیں لیکن ہم اس لیے اب نہیں بچھڑ سکتے ہیں ان سے یا ان کو چھوڑ نہیں سکتے کہ اس میں جو ویجن دیا وہ ہمارے نظریہ کے مطابق ہیں ہماری وہ جو خواہشات تھے اس کے مطابق ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس ویجن میں مزید جدت لائے مزید بہتری لائے اور اس پر انشاءاللہ اس طرح ترمنزل تک چلنج درنے میں بھی آپ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کھڑے رہے عمران خان کیا بازو بنے رہے آج جب آپ امینے بنے ہوئے تو دل نہیں چاہتا کہ میں بھی کوئی منسٹر بنوں کوئی مجھے بھی وزارت ملے دیکھیں ایک لازمی ایک بات ہے کہ ہر کسی کے خواہش ہوتی ہیں کہ اگر میں امین ہے تو مجھے وزارت مل لیکن چونکہ ہم پارٹی کی رولز کو پالو کرتے اس کے منیپیسٹوں کو مانتے تو یہ پارٹی کے بڑوں کا پیسہ لہو تھے کہ کس کو کہاں پہ لگانے کس کو کہاں پہ لگا لیتے ہیں کس کو منسٹر بناتے ہیں کس کو سٹینڈنگ امیڈی کے چیرمن اور کس کو نہیں بناتے ہیں جب آپ کی شادی ہوئی اس وقت آپ امینے نہیں تھے آپ کی بیگم آئی تو بہت خوش ہوتی ہوگی کہ میرا شوہر امینے اور دوسرا یہ بتائیں کہ جتنے آپ خوبصورت ہیں آپ نے تو کم سے کم چار ایک شادیاں کی ہوں گی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے گھر کا انحرام انسرام انحرام انسرام جو ہیں وہ خواتی نہیں سنبالتی ہے تو وہ وہاں تک محدود تھی جہاں تک تھی اور باہر کا میں سنبال لیتا ہوں تو خوشی تو ایک پتری عمل ہے اس کو خوشی تو ضرور ہوا ہوئی لیکن اس کا ان چیزوں میں کوئی عمل دخل نہیں ہے باہر کا معاملات جو ہیں وہ میں دیکھتا ہوں اور بندر کا معاملات پہلی بھی ہو دیکھتی تھی آپ بھی اب دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کہ اس کے مصروفیات کوئی بڑھگی ہوگی ظاہر ہے کہ جب آپ پبلک رپیزنٹیٹیو بنتے ہیں تو دین رات یہ چیزی پھر دین رات میں اور دین میں زم ہو جاتی اس لیے کہ رات کو بھی آپ کو نکلنا پڑتے کہ ضروری کام کے لیے کوئی یا کسی کا کام ہے کسی کا کوئی مشکلات ہے تو اس حال حل کرنے گری دوسری بات جہاں تک تعلق ہے زیادہ شادیوں کرنے کی تو یہ پاکستانیوں کی خواہش تو ہیں لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اسی پر صبر ہیں اور آپ یہ سمجھے کہ ہم نے ہمارے معاشرے میں یہ چیزی نہیں ہے وہ law marriage والا لیکن ہمارے زیادہ تر شادی law marriage اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں کوئی یہ مسائل مسائل نہیں ہوتی ان کوشش کر لیتے کہ وہ جو ہم نے اختیرات جو تقسیم کی ہے کہ گھر کا انحرام انسلام جو وہ سمبالے گی اور باہر کا معاملہ جو ہیں وہ مرد دیکھتی ہے تو اسی انداز اور اسی طور طرقے پر چلتے ہیں ایک ہی پہ اللہ نے صبر دی اور اللہ خوش امید اس پہ اور امید ہے کہ اسی پہ اللہ استقامت نصیب کرے آپ کے کتنے بچے ہیں اور اپنے بچوں کو سیاست میں لے کے آئیں گے دیکھیں بزرگ پرماتے ہیں کہ قرآن کا جب میں نے متعلیہ کیا اور بہت پڑا تو میں نے ان سے تین چیزیں نکالی ان کے جو نہیں چوڑتا وہ میں نے نکالی پسٹ یہ کہ اللہ کی عبادت رسول اللہ سے محبت اور عوام کے خدمت تو اگر عوام کی خدمت کا جہاں تک تعلق ہیں ظاہر ہے کہ اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ ہمارے پیملی میں کوئی اس طرح کا بندہ ہو جو ہمیشہ ان کے خدمت کرے جو ہمیشہ ان کے خدمت کرے اور اس لیے سوچ بھی شار میں بھی ہوں کہ کس کو میں بس سیاست میں یعنی کہ میرے شار بیٹے ہیں میں کس کو سیاست میں لے کر آؤ اور کس کو گھر کی لی اور مختلف جو معاملات ہیں اس کے لی تو اس پر ابھی تک میں نے پیسہ لاتوں نے کیا لیکن امید ہے کہ میں آئندہ کو اس طرح کا ریسیجن لے لو کہ میں کس کو سیاست میں ضرور کسی نے کسی نے تو آنا ہی آنا ہے تو کسی ایک لانچ کروں گا یعنی کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کا اپنا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے باپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو میرا فلان بچے ہے وہ میری طرح ہے وہ سیاست میں آنا چاہتا ہے تو آپ کے چاروں بچوں میں سے آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ اس کے اندر تمام کالٹیز ہیں کہ یہ سیاست میں آئے گئے جی اس میں جو تیسرے نمبر پر ہیں زبی نام ہیں وہ تھوڑا سا حضر جواب بھی ہیں تھوڑا بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور آج کل تو تھوڑا سا بیمار پڑھے ہم نے خیال سے نظر لگیں کیونکہ ہمارا بہت زیادہ پیارہ لگتا تھا تو اکثر میں گر میں گئے تو ہمارا ہی نظر ان کو لگ جائے اچھا فلم و ڈراموں کے اگر بات کی جائے تو جتنے آپ خوبصورت ہیں آپ کو تو فلموں میں کام کرنا چاہیے کہ سیاست میں کیوں آگئے لیکن ہمارے معاشرے میں ان چیزوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے ابھی تک ابھی توڑا بہت جو ابھی زم ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو سوشل میڈیا ہیں تو اس کے ساتھ توڑے بہت لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اور میں کبھی زندگی میں نے فلم نہیں دیکھ میں نے اگر دیکھی ہیں تو سات سار بار ریوائز ریوائز کر کے وہ ارتوگل دیکھیں جو ہماری اسلامی تاریخ کے اوپر بنے اور جس میں بہت کچھ ہے پریکٹیکل آپ تاریخ کو اگر سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پرٹوگل کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی سوشل میڈیا پہ آپ بہت ایکٹیو ہیں اس کی کیا وجہ دیکھیں یہ قدرتی ایک صلاحیت ہے خاص کر ٹریبل جو یوت ہے اس میں خاص کر ہماری ٹیم میں جو ہاں دی ہیں اہیڈ ہے سوشل میڈیا اور ساتھ ساتھ جو لڑکی ہیں شوکت وغیرہ وہ ایسٹرگرام کے اوپر پیس بک کے اوپر اتنا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتا ہے کہ اتنا سٹرانگ ٹیم آپ نے بنا رہ کیا اور یہ بھی ہے کہ میں نے کوئی اپنی ٹیم کے پہلے الیکشن سے پہلے کوئی ایک کیمرہ دو میں نے اس کو گپ کی تھی اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنے اس کو رولز جو ہے ہم لازمی تو اور پہ وہ گروپ کے اندر دے دیتے ہیں آہ تو اس میں یہ آپ کے بات بلکل بجائیں کہ کی پی کے کے سطح پہ سب سے سٹرانگ ٹیم شاہد میری ہے اچھا ماشاءاللہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں یہ سنا ہوئے کہ آپ ہر چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی اگر آپ کو قول کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس سے پیار سے بات کرتے ہیں آپ نے اپنے ساتھ پی ایس کی لائن نہیں لگائی اکثر ہم دیکھتے ہیں منسٹر ایم این ایس کی چار چائر پی ایس ہوتے ان سے رابطہ کرتے ہیں کبھی وہ ملنے کا ٹائم نہیں دیتے آپ ہر بندے کا فون خود اٹھاتے ہیں تو تنگ نہیں آتے سارا دن فون بریتا ہے آپ کے دیکھیں جس کا وہ کہتے ہیں کہ وہ پشتو کی کہاوت ہے جس کا کام وہ سنبھالی سکتے اور اللہ وہ صلحیت دے دے ایک تو بات یہ ہے دوسری بات جو میں نے رسپانسیبل لوگ وہاں پہ لگائے ڈیویلپمنٹ سیڈ کی انتظامی امور کیلئے پارٹی کارکونوں کے زواں میں رابطہ مہم کیلئے وہ چیزیں ہیں کہ ہماری جو وہاں پہ ہرز ہیں ان دپارٹمنٹس کے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں تو مجھے پس ٹائم بہت زیادہ کالی آتی تھی اب بہت زیادہ آرہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے اگر میں آپ کے ساتھ اب انٹرویو میں تو ابھی کالی آرہی ہوگی میرے موبائل کے پر تو میں اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور اس کو کالی ریسیو نہیں کر سکتا لیکن جب منجابی میں کہتا ہے کہ جب میں ویلے ہی بیٹھا ہوں تو کیوں نہ کسی کا کال سنو جان نے مجھے اوٹ دیا اور یہاں تک پہنچا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ یہ پوری پاکستان کی پترت ہے جب آپ کسی چیز اس کو دیکھتے ہیں کہ پر ایکزمبل اگر میں کسی وزیر سے پرابطے میں ہوں تو میں چاہوں گا کہ میں ایک میسج کرو وہ جواب دے میں پھر کرو وہ جواب دے ایک ہی ٹرین چل پڑی ہے کہ زیادہ تر وہ جو غر ضروری میسج ہوتے ہیں اس کے بھی جواب دینے پڑتے کیونکہ ہمارا وہ لوگ ہیں کہ وہ فرکت ہے کہ آپ یہ گراس لیول سی اوپر گیا تو ابھی بدل گی آپ کی زندگی کے اندر بہت عروج تھا پھر کچھ موقع آیا آپ نیچے گئے اب پھر اللہ نے کیا آپ سٹیبل ہوگے وہ جب نیچے گئے تو مایوس نہیں ہوئے دیکھیں اگر مایوس ہوتے تو یہاں تک شاید نہ پہنچ پاتی کیونکہ مایوس لوگ اکثر راستوں میں ہی رہ جاتے ہیں تو ہم گروش سے زوال کی طرف پر زوال سے جو سپر تھا گروش کی طرف بڑا کٹن تھا بڑے دشوار گزار رہستی دمائشی مشکلات تھی مختلف قسم کے حلان ایک تاثر چل پڑی ہے کہ میں کئی ادھر سے آیا ہوں کہ کچھ دیکھ نہیں اس طرح کی نہیں ایک تو ہماری بڑی سٹرانگ پیملی ہے اور پولٹیکس میں پہلے سے انوال ہے لیکن ہوتا ہے کہ وہ پروپرلی اس کا کوئی امیدوار وہاں بھی تائی نہیں تو میں تو سرپی ٹین میں نہیں جیتا ہوں میں نے تک ٹین میں آفاتا کے تاریخ سب سے مشکل ترین الیکشن جیتا تھا جب ریزلٹ آ رہے تھی تو بڑی دنیا پریشان تھی جو وہاں کے لوگ تو پریشان تھی کہ بھئی یہ کہاں سے یہ ووٹ نکل رہے یعنی کہ اس وقت کیپی کا گورنر تھا اس کا بیٹا اور اس کا والد میرے مقابلے میں لڑ رہا تھا دوزر تیرہ میں دو ترٹین میں جی اور گورنر کے پاس جو اختیارات ہوتے بس شاید آپ آپ کے سمجھ بوٹ سے وہ باہر چیزیں کہ گورنر یعنی کہ وہاں کے اس پلٹیکل ایجنڈ کے پاس اتنے اختیارات ہوتے تھے کہ اگر کوئی بھی بندہ رہستے پر جاتی ہوئی گاڑی کے بایس اس کے اوپر دول کوئی دول وغیرہ فڑے اور وہ کہیں کہ چودہ سال ان کو قید کر لو تو وہ قید کر سکتے تھی مطلق الانانیت تھی ایک اپنی بادشاہی تھی اس ٹائم میں اس کو بڑا ٹاپ ٹائم دی تھا اور شاید میں جیت چکا تھا لیکن اس نظام کیتا ہے تو اس کے پاس جو پاور تھی اس نے میرے فیر میں جو بیڑی ہے تھی وہ چیز ڈالی تو بڑے دشوار گزار رستے تھے بڑے تنے جیسے کہتا ہے تانہ کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے وہ چیز لوگ تنے دیتے تھے کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہو یہ کہاں تک پوچھے گی تو وہ چیز تھی کہ امید تھی کہ ایک دن انشاءاللہ لزیز ان لوگوں خدمت کا مقام ملے گا جو اللہ اللہ نے فراہم کی تانے سے مجھے تھانہ یاد آگیا تھانے سے مجھے گرفتاری یاد آگیا یہ بتائیں کتنی بار جیل جا چکے ہیں یہ کئی بار ویسے لوکل سطح پہ تو شاید میری وہ شمار سے باہر ہے درنے کے ٹائم میں میں دو بار تقریباً جیل گیا تھا لیکن وہ رستے میں کوئی پولیس والوں کے ساتھ ہی در و در کے کر کے ایک بار تو باغ گئے اور دوسرے بار اس کی توڑا بہت وہ چائج پانی پلا کے اس سے جان چڑھائے لیکن ہمارے ہاں وہ تانوں کا جو سسٹم تو تا ہی نہیں تانیا بھی لانچ ہو چکے ہیں وہاں پہ بن رہے لیکن وہاں پہ اکثر کسی جلسے میں پکڑ کے لے کر جاتا کوئی رولز کے بغیر کسی پروسیجر کے بیار جا کے کوئی زمانہ پہ آزت اور دو تین گھنٹے بعد شادی نکالی لے لانگ ٹرم کے لیے میں کبھی جیل نہیں گیا ہاں اتنا تھا کہ ایک ہمارے پاس دوست بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے کہ شادی کے بعد گھر جو تانا منجا مجھے یہ بتائیں کہ مخالف پارٹی کے گھر بات کے مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون میں ایسے آپ کے کون سے دوست ہیں جنہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں میں اپنی پارٹی میں لے ہوں ان کا وہاں پہ کوئی کام نہیں ان کا ہماری پارٹی میں کام ہے نہیں وہ ہمارے ہاتھ ہمارے علاقے میں تو مسلم لیگ کتنی کوئی سپرنٹ نہیں ہے نہ کوئی اس کا وجود اس طرح کی کوئی پرپور تنظیم ہے لیکن اگر مرکزی سطح پر آپ دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون سے جوابی مسلم لیگ نون کے سٹاپ ہے ان کے منازم پی ہے یا انس میں ابھی نہیں رہے تو پہلے سے کوائش تھی کی شدرینی سار جو طب پی ٹی آئی میں ہے گھومنے پھرنے کا آپ کو شوق ہے کہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں ہے بھی اور تھابیلی کے نبی ٹائم بہت کام ہے اب نہیں گھومتے چاہتا تو کراچی کیا اس ٹائم ساتھ دوسرا میں نے تھا فکولکس گلداد خان اسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا یہاں بھی دو تین گنوں اور زیادہ گزاریں گے جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جو ہمارے دوست بچپن کے ان سے بھی ایک دو دین ملاقات کے بچ سے لے جاؤ لیکن ٹائم اتنا کم تھا کہ باپس آنا کبھی ایسا نہیں ہوئی جس طرح آپ کے باہر جاتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ سیلفیز لیتے ہیں لڑکیاں بھی سیلفیز لیتی ہوں گی وہ سیلفی وہ اپنی سوشل میڈیا پہ لگائیں وہاں سے وہ پکچر آپ کی بیگم تک پہنچ بیگم دیکھ لے بیگم غصہ کرے کبھی ایسا ہوا نہیں لیکن وہ سوشل میڈیا استعمالی نہیں کرتی اور ہمارے ہاں یہ روایت نہیں اگر کہیں اس طرح یہ تصویر جا بھی جائے تو اس کو پتہ تھے کہ یہ مجبوری کے تحت وہ لے رہے ہیں کوئی شرارت کیلئے نہیں یعنی کہ انہیں اعتبار ہے آپ دوسری شادی کریں تیسری کریں ان تک یہ ریپورٹ جائے گی کہ میں آپ کے ساتھ ہی جی بلکل اعتماد ہے وہ اعتماد کا رشتہ خائم ہے اور اللہ خائم ہے اگر گاڑیوں بائکس کی بات کریں تو گاڑیاں کون 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 پسند ہے بائکس کون کون جو ہماری خاندانی سواری ہیں جب چرچت کے خلاف ہمارا پردادہ لڑ رہا تھا تو ان کے پاس اچھے گوڑے ہوا کرتے تھے تو میں گوڑوں کا شوق ہے کوئی دو ایک اپنے لئے رکھنا چاہتا ہو لیکن ابھی تک ٹائم نہیں ملا اور نیش اللہ نیسٹ جب آپ باجول کریں گے تو آپ دیکھیں گے میں رکھوں گا ایک تو یہ پیغمبری سواری ہے رسول اللہ کہتا ہے کہ اس کی یہ جو پیشانی ہے اس میں برکت اور رحمت ہے اس کی اوپر یہ جو گوڑے اس کا اسلام کی پیلانے میں بہت بڑا کردار ہے سب سب پہلے اسلام کا جنڈہ اگر کسی نے لے کے فرے تو وہ گوڑا ہے تو مجھ اس کا شوق ہے اور مجیمید ہے کہ اللہ موقع دیکھ اس کی بھی کی کوئی اچی سوار ہے اور یہ خاندانی سواری ہے چرچل کے خلافہ ہمارے بڑے ان کے اوپر لگتے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو پتھان ہیں پتھان آپ کو پتا ہے نسوار تو لازمی کھاتے آپ نے کتنے پیکٹ ایک وقت میں رکھے ہوتے اپنی جیب میں نسوار کے الیکشن کے ٹائم میں چار پڑے ہوتے تھی کیونکہ بہت زیادہ وہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی ایم اے نیو پتھان ہو کے دل تراشا نسوار دے اب مجھے کہا کہ پکڑا دی چیز میں پکڑا دی میں کہ آپ اچھی نسوار کھاتے اور اپنے پاس جوپ اس گھنٹے رکھتے جی باجوڑ کے تو اچھے نسوار ہوتے ہیں آپ سپیشل باجوڑ سے اپنی نسوار مگواتے یہاں باجوڑ تو اس وقت پیلچو کی یہاں لہور میں بھی جاؤ باجوڑیوں کی اور پنڈی تو آئیں ہماری چیٹی لاہور کراچی یہ تو گھر ہی گھر آپ کا دن یہ نہیں چاہتا کہ اگر آپ اگلی بار بھی اللہ کرتے آپ جی تے کیا چاہیں گے کہ اگر آپ کو کوئی عمران خان کہیں ہاں گل زفر بتاؤ کون سی وزارت چاہیے تو کون سی سی لیکٹ کریں گے مجھ ظاہر ہے کہ یہ تو انسانی پیترت ہے کہ وہ کیسی اگر اس کو وزارت کی جائے گی تو وہ لازمی لیں گے لیکن مجھے وہ وزارت چاہیے جو پبلک انترسٹرڈ ہیں لوگوں کے رسائی انتک آپ اگر پائنانس دیکھے تو لوگوں کے رسائی تو نہیں یعنی ضرورت ہیں وہ آج جانے کی اب اگر واب لا دیکھے تو اس میں لوگوں کی عام لوگوں کے رسائی بھی ہونی چاہیے اور لوگوں کے انترسٹ بھی ہیں کہ پہنچے میٹر کا مسئلہ پلان تو ظاہر میں وہ منسٹری پسند کروں گا جس میں لوگوں کے بلائی ہو جب ہم جو عام عوام ہیں ہمارے بجلی کا بل آتا تو ایک بار ہمیں اسے وقت ہارٹ اٹیک آجاتا اتنا بل پر جب کبھی آپ کی طرف بل آتا آپ کبھی وہ ریاکشن جو ہم عوام کا یا آپ کے لئے مسئلہ بن جاؤ دل کن آج اسی ازار سے ایک لاکھ روپے کر بلا تھے ایک سر لڑکوں سے گزارک کر یہ مہنگائی کب کم ہوگی مہنگائی نہیں مہنگائی کم شروع کی کم ہو جائے یہ سوچ آپ کی شروع میں تھی کہ ایک دن میں عوام کی خدمت کی ایم این اے بن اے یا کچھ اور بن چاہتے تھی یہی سوچ تھی یہی مشن تا اور امید بھی تھی اللہ سے کہ اللہ ہمیں مقائبار پرہم کریں گے بہت شکریہ جی ای ون ٹی وی کے توسط سے پوری قوم کو پیغام دے ای ون ترجمان ہوتے ہیں ہماری آواز بڑا ایوان تک پہنچ جاتی ہے تو اے ون ٹی وی کے ساتھ سے اور دیرانجا شو کے بساطت سے میں اوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنا خیال رکھے گا کرونا ہے اس میں بہت زیادہ اختیار کیجئے گا اور کرونا سے صرف یہ نقصان نہیں تو میری اپیل ہے کہ آپ اس وپیس کا خیال رکھے گا اور دعا ہیں کہ اللہ ایوان ٹی وی کی شجر کو ساہدار رکھی برگوبار رکھی ان کی ششمہ صاحبی کا پیزان عام ہو اور ہماری آواز بالا عیوان تک پہنچ سکتے آخر مجھے کوئی پشتوں میں کوئی شیر سنا دیں کوئی گانا سنا دیں آئی آئی ویسے میں گاہ تو نہیں سکتا ہوں پر آج گاہ پر میرا شوق ہوتا ہے کہ ستار توڑا سا سن لو اگر آپ نے کبھی سنو شاہانا میوزک ہے کسر روم کے ودشاہ بجائے کرتے تھی وہ اس طرح کی میوزک نہیں ہے کہ آپ کسی سٹیڈیو میں چلے گئے اور وہاں پہ آپ نے سنا اور یا لوگ اکٹے ہو گئے اس کی چھوگل مہلے لگایا وہ اکثر تنہائی میں بجائیں کرتے اور ہماری ہاں اسطلاح ہیں کہ یہ مجھے پریے اس کی میوزک ہے تو گاہ تو نہیں سکتا ہو لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو ورس آگے آجائیں اس چیز کا شوق رکھتے نہیں بلکل نہیں اور اس کے امریک اکثر کہتے گاڑی آ رہے کے بڑے رکھ ساتھ سکورٹی گارز وغیرہ وہ چیز رکھ لیکن میں نہیں رکھتا ہوں کہ میرا شوق یہ نہیں اور میں جب تنگ کرتے ایک ڈرائیونگ کے خود نہیں کر سکتا ہوں جب کبھی لانگ ٹرم سفر پہ ہو تو لازمی دور پہ رکھ رکھ نا چاہتا ہوں ان چیز وں سے میں بلکل معمرا ہوں جب کبھی آپ موٹر وے یا اس طرح کے سفر کرتے تو اکثر یہ سنا ہوا تھا جب کوئی ایم این اے جاتا وہ صرف ہاتھ ملکہ قوم ریبر کی کم سے کم عزت کرنی چاہیے ان کے احترام کرنی یعنی ان سے پیسے نہیں لینے چاہیے بلکل اس بنے گا اگر ٹکسز وگر ان چھوٹ نہیں دی دینی چاہیے اور اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلہ جب قوم نے چھونے دو سو روپے کے اوپر شاید کسی کو اچھے کہو کہ یہ کوئی بھی یہ کیسا اسی کرسی ہیں کہ کوئی بھی بن سکتے کوئی بھی آسکتا یعنی یہ پرمیننٹ کرسی نہیں کہ آپ بیٹھ گئے تو آپ منتق الگنان نہیں چھے پان سال بعد کوئی بھی جا کوئی بھی بن سکتا ہے تو میرے خیال میں ان کو راستہ دینے چاہیے تو وہ سیاستدان یعنی گلی کچھے جنازے غم خوشی سب میں پہنچنا ہوتے تو اس کو راستہ دیئے چاہیے تو کوئی بری بات یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ایم اے بنے اس کی طرف کسی قسم کا کوئی بل نہ جائے وہ جدر جائے گاڑیاں آگے سے ہٹ جائیں صرف ایم اے ساب گزریں آپ ایسا چاہ رہے ہیں میں بل کی بات تو نہیں میں کہ سب سے زیادہ بل ملاجز کا دے رہا ہوں آپ چک کر سکتے ہیں کہ کتنا بل ایم اے ایم اے ایم اے ایم اے ایم اے ملے کہ یہ نہیں کہ وہ دوسری قسم کی مخلوق ہے لیکن اس نے کبھی جنازے پہ جانا ہوتے کبھی خوشی میں جانا ہوتے ایک روٹین کے آپ کا آنا جانا ہے گھر سے نکل کے بزار جانا اور پر گھر جانا ہمارے تو روٹین کا ہمارے گھر میں بھی گھر پہ روٹین کا جانا نہیں کسی بھی وقت یہاں سے چھوٹی ملے تو ہم جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو دو پہلے پہلے اپنے پروٹوکول کا کہہ دیتے ہیں کہ روڈ شوٹ ساف شاف رکھ میں نہیں کہتا ہوں میں کہتا اگر آپ مجھے یہاں رکھوانا چاہتے ہیں اور دو سو لوگ میرا انتظار کر رہے تو ہونا یہ چاہیے کہ مجھے جانے دیتا کہ میں دو سو لوگوں تک پہنچ اسمبلی کی جلاس میں سب سے پہلے پہنچ دیتے ہیں نہیں میں تو اکثر لیٹ ٹائم پہنچ لیتا ہوں لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ میری رسپونسیبیلیٹی ہے ویلے بیٹھوں بیٹھوں تو ضروری ہی کہ وہاں میں جائیں بل سٹیڈی کر لیں پوچھ لیں اگر آپ کے سمجھ نہیں آتے کہ ہماری سیاست کے اوپر آتی ہم سمجھ سمجھ بنیادی انسانی حق کے حوالے سے جس کے لئے دو لوگ ان سے پوچھنا پڑتے ہیں ایک لوگ منسٹر ہے یا کوئی وکیل ہے اور دوسرا جو علماء ہیں ان سے بھی پوچھنا پڑتے ہیں کہ بنیادی انسانی حق کے اوپر اسلام پوچھو کہ کیا ہو کسی کا تقریر سنے کوئی سیک لے کسی کو کچھ سکھ آئے کوئی آپ مقاملے پوائنٹ آپ ارڈر کے اوپر کچھ اپنے قوم کی نمائند گر سکے تو بہتر ہے اکثر پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز یا ایم پی ایز ان کی یہ شکایت رہی ہے کہ خان صاحب ملتے نہیں تو آپ بتائیں کہ آپ رابطے میں ہیں یا وہ نہیں دیتے ٹائم آپ سے ملیں جب بھی ہم نے ٹائم مانگے تو ہمیں ٹائم ملیں اور میرے خیال میں اب اگر میں ہو اگر ضروری طور پر اگر مجھ سے دو سو بندی روزانہ ملیں گے تو جو ضرورت منہ اس کی کام روپ جائے گی تو کیا ضروری ہے کہ خان صاحب کے دروازے پکڑے ہو کہ ہر روز اس کے ساتھ ملیں اور سلام کریں ضروری ٹائم کے لیے ہمارے جو رسپونسر بندے ہیں آمیر ڈوگر صاحب اس سے ہم کہہ دیتے ہے اگر ازائر پرائم منسٹر سیٹسفائیں اگر کل کوئی اور حکومت آتی ہے اور آپ جیتے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ ہم آپ کو بڑی وزارت دیتے ہیں تو کیا آپ عمران صان کو چھوڑ دیں دیکھیں جب آپ کسی پارٹی کے ٹکٹ پر جیت جائے تو آپ کسی اور پارٹی میں جا نہیں سکتا سب ہو جی یو آئی والی ہمارے ہاں نہیں آسکتا آپ کھون صاحب لائسیس کے شکل میں آتے ہیں صرف کارپ لیگ یا کوئی اور ہے وہ تو پارٹی کا پیسل ہوتے ہیں انڈویجلی آپ یہ پیسل آپ کسی ٹکٹ کے اوپر جیتے تو کسی اور پارٹی میں جا سکتے جا سکتے تو پہلے آپ کو استفا دینا ہو بہت شکریہ جی گل زفر صاحب بہت اچھا لگا ان کے ساتھ پروگرام کر کے انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ